لیلہ خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں چار بار ہوائی جہاز ہائی جیک کیے دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہوائی جہاز کو ہائی جیک کرنا ہے جس کا مقصد کسی بھی ملک کا تیارہ اغوا کرنا اور اپنے مطالبات منوانا ہے ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیران کن ہے لیکن کسی نوجوان لڑکی کا ہوائی جہاز ہائی جیک کرنا پھر اپنی پلاسٹک سرجری کرانا اور پھر دوبارہ سے کسی جہاز کو ہائی جیک کرنا یہ تو حیران کن فلمی کہانی لگتی ہے لیکن ہمیں دنیا میں اس کی ایک واحد مثال فلسطینی خاتون لیلہ خالد کی ملتی ہے